تو ویلکم بیک ان مسٹر ریسل افتر آن لونگ لونگ ٹائم خوش آمدید آپ کے اپنے چینل مسٹر ریسل میں تو اسلام علیکم تو اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں کہ ہمیں پرو ریسلنگ کی دنیا میں اس ہفتے کیا کچھ دیکھنے کو ملا تو ویڈیو نے اپنی سٹار پاور کا یوز کیا اور اے ویڈیو کا ڈائنامیٹ شو جو کہ اپنے فل پیک پر چل رہا ہے اس کے علاوہ ویڈیو کا تھرڈ برینڈ بھی کافی زیادہ اپ ہوا جس کے پیچھے کی وجہ سروائزر سیریس تھی یا پھر کوئی اور اس کے علاوہ سمیک ڈاؤن میں ہم نے بہت بڑی مسنگ چیز دیکھنے کو ملی جس کو بہت سے فین نے بھی اگنور کر دیا آخر اس کے پیچھے وجہ کیا تھی تو اس ویڈیو میں ہم اس ہفتے ہوئے تمام ریسلنگ سے ریلیٹڈ اپ ڈیٹس کے بارے میں بات کریں گے تو اگر تو آپ ریسلنگ کے فین ہیں تو اس ویڈیو کو ذرا بھی مس نہ کیجئے گا تو اس ہفتے ریسلنگ کی دنیا کا آغاز منڈے نائٹ را سے ہوتا ہے جہاں پر ہمیں بہت سے اچھے سیگمنٹس اور ریسلنگ کے کنٹینٹ دیکھنے کو ملتا ہے اسے میں بہت اچھا شو نہیں کروں گا لیکن یہ ایک اچھا شو تھا جہاں پر ہمیں این ایک سری کی بہت زیادہ انوالمنٹ دیکھنے کو ملتی ہے تو اس ہفتے منڈے نائٹ را جو ویورشپ اکٹھی کر پایا وہ تھی 2.127 ملین جو کہ پچھلے ہفتے کے مقابلے سے 3.4% زیادہ ویورشپ تھی اس کے علاوہ ہمیں اس سے اگلے دن دو بڑے شو دیکھنے کو ملتے ہیں یا میں اسے یہ کہوں کہ دو بڑے برینڈز اپس میں ٹکراتے ہوئے نظر آتے ہیں ایک تو تھا ویورشپ کا این ایک سٹی ڈپارٹمنٹس اور دوسرا تھا اے ای ڈاویو کا ڈائنا مائنڈ شو تو بھائی یہاں پر اے ای ڈاویو ڈائنا مائنڈ شو کو تھوڑی سی سٹار پاور کی کمی کی بنا پر این ایک سٹی نے بیٹ کر دیا ہے اس ہفتے ڈاویو ڈاوی اے این ایک سٹی جہاں پر ہمیں را اور سمیک ڈاؤن کے سوپر سٹار بھی دیکھنے کو ملتے ہیں وہ انویٹ کرتے دکھائی دیتے ہیں این ایک سٹی سوپر سٹار پر تو اوورال اگر دیکھا جائے تو این ایک سٹی نے بیٹ کیا اے ای ڈاویو کو ڈائنا مائنڈ شو کو تھوڑ سٹار پاور تو میرے خیال سے یہاں پر اے ای ڈاویو ڈائنا مائٹس کو یہاں پر بہت زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ صرف سٹار پاور کی بنا پر ہی ریٹنگ کو لے پایا ہے اور وہ بھی کوئی اتنی بڑے مارجن سے نہیں اگر ہم ریٹنگ کی بات کریں تو این ایک سٹی اس ہفتے نو لاکھ سولہ ہزار کے قریب ویورشپ کو لے پایا اور دوسری طرف اے ای ڈاویو ڈائنا مائٹس آٹھ لاکھ نبے ہزار کی ویورشپ کو کٹھی کر پایا یہاں پر بہت زیادہ ڈیفرنس نہیں ہے ان دونوں برینڈز میں اور یہ جو ڈیفرنس آیا بھی ہے اس کے پیچھے کی وجہ را اور سمیک ڈاؤن کے سپر سٹار کے انویڈز تھا اس کے علاوہ اگر ہم آج کے ہوئے شو کی بات کریں جو کہ سمیک ڈاؤن تھا وہاں پر ہمیں ایک چیز مسنگ بھی دیکھنے کو ملی یہ شو ہمیں چیکاغو میں دیکھنے کو ملا جو کہ علی یعنی کہ مصطفیٰ علی کا ہوم گراؤن بھی تھا لیکن جہاں پر انہیں خار کا سامنا کرنا پڑا جہاں پر مصطفیٰ علی کو پن کرتے ہیں دا کنگ بیرن کوربن لیکن اس شو میں ہمیں ایک مسنگ چیز بھی دیکھنے کو ملی چونکہ فرائیڈی نائٹ سمیک ڈاؤن کے انٹرنس میں ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں وہ بارز ہمیں اس ویک دکھائی نہیں دیئے اس کے پیچھے کی وجہ میں بھی یہ ہو سکتی ہے کیونکہ ووی چیکاغو میں اس دفعہ شو کروا رہی تھی تو وہ میں بھی لگانا یا پھر ٹائم کی بنا پر ووی نے اس چیز کو مس کیا ہو اس کے علاوہ اگر ہمیں ایک چیز بہت ہی زبردست دیکھنے کو ملی جو میرے خیال سے کافی زیادہ کریٹیو تھی ووی انٹر کونٹیننٹل کے ڈیزائن کو ڈری ڈیزائن کرنا جو کہ کافی عرصے سے نائنٹی سیونٹی کے ایرا سے بھی پرانا ڈیزائن انٹر کونٹیننٹل کا چلتا آ رہا تھا اسے بعد میں چینج بھی کیا گیا لیکن کوڈی روڈز نے پھر وہ ہی پرانے والے ڈیزائن سے ریپلیس کر کے اسے واپس لیا ہے لیکن اس دفعہ ڈیو 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 ای نے اس کو بلکل ہی ڈیزائن کر دیا ہے اور آئی تینک یہ کافی کول بھی لگ رہا ہے تو کمنٹ کر کے آپ بھی بتائیے گا کہ آپ کو یہ والی آئی سی چیمپنن کیسے لگی اسے آپ آؤٹ آف ٹین کتنے نمبر دینا چاہیں گے اور ایک اور بڑی اپ ڈیٹ جو کہ آپ کے ہی فیورٹ سپر سٹار علی کو لے کر ہے چند ماہ پہلے ڈیو ڈیو ای نے علی کے نام کو شورٹ کر دیا تھا جہاں پر ان کے نام سے پہلے مصطفیٰ لگتا تھا وہ چیز ڈیو ڈیو ای نے ہٹا کر صرف علی نام ہی محدود کر دیا تھا لیکن اس ہفتے ڈیو ڈیو ای نے علی کا وہ نام ایک مرتبہ پھر سے واپس کر دیا ہے جسے لے کر وہ کافی زیادہ ایکسائٹڈ اور خوش بھی دکھائی دیئے ڈیو 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 ای نے علی کا نام ایک مرتبہ پھر سے علی کی جگہ مصطفیٰ علی شو کرنا شروع کر دیا ہے اس کے علاوہ اس ویکنڈ پر ہمیں ڈیو ڈیو ای کا پہلی دفعہ تین برینڈز کا اکٹھا شو دیکھنے کو ملے گا جو کہ ہونے والا ہے سروائیور سیریس امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی اور اپنا فیڈبیک کومنٹس میں لازمی دیجئے گا اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سا خیار رکھے گا اور دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ